امیل آمین امیل آمین امیل آمین اللہ علید ابھی خالق ہے سارے بولو نعرہِ تکبیر ماشاءاللہ نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری جنہ دکھائیے اندگائیے اہت بلند کرو حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنت لانت بادشاہ حسین دے قاتلت لانت اتنی بلند صلوات پڑو جتنا ذہنہ اچھ مقام اہلِ بیت بلند ہے اللہ توڑے اس دربارِ عالی اچھ ذکرِ حسین واسطے ٹر رایا قبول فرماوے میرے بھائی آصف کمال اہدر مالکنا دی اے محنت ذکرِ حسین بادشاہ واسطے کوشش کا عوش محمد دی دھی اپنے دربارج قبول فرماوے بہت بڑی دعا ہے ہر زدار دعا چامل ہوئے ماہ حسین دی توانو کسے دا محتاج نہ کرے سرگو دے علیوں گھر وسنو ویڑے وسنو جائیں وسن جتے بطول دے چند دی پھوڑی وچ دی اللہ مومنہ زدارانو رزق او دیں جے سچ بطول دے پتران دا حصہ ہوئے لکھا کروڑا دعا ما دی کو دعا بے نیاز اللہ ساڑے حقیقی وارث وارثِ زمانہ دا ظہور جل فرماوے اجازت جی بڑے پیارے ماحول بڑی پیاری جی مجلس تھا نسونا ہو ابتدائی مجلس ہے بہترین تو بہترین مدہ مولد پڑھ سن میں سارے اندر جوڑے بردارہ حاضری ضروری آئی دھیر سارے اوکھے وقت اچھ دھیر سارا اوکھا ہو کہ میں حاضر ہوگی پٹرول دی بھی کلت سارے مولد مال خیر کر سن سارے تشریف لے آسن ماہ ربی الاول ہے تو میرا دل بھی میں اس سے مہینے دے حوال نال کچھ حرض کروں حسن حسین نہ ہوتے نہ مرتضی ہوتا اے تھے بولی یہ تے جھولی بھر دی اے تھے بولی یہ تے خیرات مل دی جیس بندے ذاکر واس سے بولنے ہیں اس بندے نے چھٹی یہ میرے وارے نہ بولے جیڑا گھروں مجلسِ حسین سنن آئے وہ کوشش کرے حسین بادشادہ ذکر سنن کے بولن دی تھوڑا جہاں جہاں جی کو میرے کو سمجھ نہیں پہ رہی مارتے جانا ہی ہیں بندے نے اے تھے بولنا چاہیے تھے جیتے بولیا تیرا کسے کم ہی ہونا ہے میں بہت بڑی بات کر کے مجلس دی ہوتے نہ مرتضا ہوتا اگر رسول نہ ہوتے کہاں خدا ہوتا بوجوان بولے کرو بھائینا حتن سلام اے اس باسے اللہ بندے اے داری حسین حسین اولاد دیا خوشیتن نصیب اے داری حسین حسین نہ ہوتے نہ مرتضا ہوتا اگر رسول نہ ہوتے منتہ لذاکری نہ کیتیے نہ حسین دی ما کرواوے سرگو دے کچھ آکری منان مقصد نہیں اگر رسول نہ ہوتے کہاں خدا ہوتا بندے نہیں یقیدے بولدن پی آدم میرے شعور کا ہر پل یقین کہتا ہے خدا وجود میں آتا تو مصطفیٰ ہوتا آئے 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 کیا بات ہے بھائی تو اجھے استقبال کرن دی کیا بات ہے خدا وجود میں آتا تو مصطفیٰ ہوتا چونکہ دو معصومہ دی آمد اسمہ ہی نیچ توجہ ہے صادق امام دی اور کملی والے محمد مصطفیٰ ماہ اور بڑا سونا بڑھن گے جا بچا رہے گا زمانے کی ہر مسئیبت سے کرے گا ذکر جو ہر صبح و شام صادق کا کہیں ہوں سوچ نہیں رہے جانے میں نے پتہ ہے اس گل کرے گا ذکر جو ہر صبح و شام صادق کا میرے لہو میں ہے پاکیزگی وجہ یہ ہے میں کھا رہا ہوں مسلسل طعام صادق کا اور غازی دواز تا جائے میرے بدے ہاتھ نے بے شک یہ جنگ اللہ انہوں سنو انہوں دور گزر گیا ہے اس انہوں گلنہ تو انبار آجو انہوں گلنہ دا دور ہی نہیں بچ گیا فقط فضائل آل محمد سنو تے فقط فضائل آل محمد پڑھو توجہ ہے میں کی گل کر گیاں باو جی کو سمجھ آئی ہے میرے لہو میں ہے پاکیزگی وجہ یہ ہے میں کھا رہا ہوں مسلسل طعام صادق کا اور مطمن ہو کے بڑھے کیوں سکو ملے گا وہاں بھی علم کے سائے میں بروز حشر بھی ہوگا نظام صادق کا اس حاتھوں صلاح میں جی یہ میار شیعہ کونگا بھائی جھولی بھر کے اٹھو سارے بندے تعیید فرماؤں حیدر ہی توجہ ہے جی میرے گزارشتہ ہے بروز حشر بھی ہوگا نظام صادق کا مطالعہ لے بندے سارچاؤ جی تریاسوی ہجری صبح دہ ٹائم ستارہ ربیو الاول زین العابدین بادشادی حویلی باکر للہم دہ ویڑا اوہ بولے جہاں دکھاتے کو گلپ ہوئے بی بی امی فروا بنتے کاسم دی جھولی کوئی بیٹھے نہیں بندہ مجلس پاکچھ سلام جیئے نہ ہتھا نو جی مطالعہ لے بندے دقیقہ میں چھپ کر کے بوچھے بی بی امی فروا بنتے کاسم دی جھولی نو سرگو دے آلیوں اللہ نے رنگ لایا باکرالعلوم دے علم دہ وارس بن کے سادق امام دنیا تے آیا کوئی تا ہوئے توجہ ہے جی باکرالعلوم دے علم دہ وارس بن کے سادق امام دنیا تے آیا مجلس ایک ذاکر دیئے مجلس ایک شاعر دیئے اور پھر ایڈا سل جاؤ یا شاعر ایڈا سل جاؤ یا ذاکر خوش آمد نہیں میں کردہ اور نہ ہے جگہ خوش آمد کرنہ لی توجہ ہے جیڑا بندہ لائے کے حزت ہوئے او دی حزت کیتے ہیں حزت تے چیزا فاؤن دے ہیں تھوڑے بندے بولے میں گل غلط کیتی ہیں محول مجلس دا جنت تو بھی زیادہ خوبصورت ہے اللہ توڑی مینت نو کوشش کاوش نو رنگ لاوے عرشہ نبخت تون میرے بھرادے زبان کلام تحصیر ہوئے اولاد لائک ہوئے سرگو دے دے ایک سنن دا میارے تے توڑے میار دے مطابق میں ستر تھوڑی جھولی تک پہنچا من لگا دو معصومہ دی آمدے ایک معصوم دی آمد تون سنان لگا ایک دینات تون سنان لگا ہے طبیعہ جناب دی عرشہ لگتا ہے عرش کے جیسا ہر طرف نوریوں کا سایا ہے کیونکہ مذہب کو جعفری کرنے مولا جعفر زمین پہ آیا ہے کیا بات ہے بھائی بولو جیسے بندین سمجھ رہی ہے حیدری ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری کیا بات ہے بھائی اس ہاتھ نبابا جی میرے کروڑا سلام نے آج سے بھائی جیڑا مذہب کو جعفری کرنے تو بلند ہوئے کیا کہنے دن آپ جھولیاں بھر کے اٹھو پیادا عرش کے جیسا ہر طرف نوریوں کا سایا ہے کیونکہ مذہب کو جعفری کرنے مولا جعفر زمین پہ آیا ہے فرش لگتا ہے عرش کے جیسا ہر طرف نوریوں کا سایا ہے کیونکہ مذہب کو جعفری کرنے مولا جعفر زمین پہ آیا ہے فرش لگتا ہے عرش کے جیسا ہر طرف نوریوں کا سایا ہے کیونکہ مذہب کو جعفری کرنے مولا جعفر زمین پہ آیا ہے فرش لگتا ہے عرش کے جیسا کیونکہ مذہب کو جعفری کرنے بسم اللہ جی مولا جعفر زمین پہ آیا ہے توجہ بھائی اللہ واسطہ میں نے ویکنا جناب کیونکہ مذہب کو جعفری کرنے میں ویکنا تیرا ذہن کتنی بلندی تے پرواز پہ کر دائے مولا جعفر زمین پہ آیا ہے ستارہ ربی الاول بی بی امی فروا بنت کاسم دی جھولی صادق امام دی آمد توجہ بھائی کوئی بندہ تب ایٹھا اسی جیسا رو پڑی لکھی ذاکرینل پہ آرے عرش تے عالم کیا ہے باوہ جی عرش تے مخلوق اکٹھی فرش تے اکٹھے تے فرش سالے پاس سے انجن کر کے پہ بھی دیں ہر بندے آس تے ہر گل نہیں ہوں دی لا کردہ کام میں منظر کشی کرنا فرش تے اک دوسرے نو پچھے ہٹا ہٹا کے انجن کر کے پہ بھی وہ جیڑے فرش تے اگے نہیں جا سکے انہاں باقی فرش تے ہیں تو پچھے ہیں جیڑے اگے ہیں انہاں کے ابھی ایک جھلک اسی بھی بیکھی ہے زمین تے اوہ ایک ٹکڑا نظر آرہے ہیں نا یسرم ہے جنہیں بولے ہو تھو نو سلام ہے تھوڑے عقیدیں نو سلام نا یسرم بے تے نور دی برسات ہو رہی ہے اس جگہ تے یہ ایسی بھی بیکھی ہے لیکن چونکہ تُسی باقی فرش تے اگے آؤ سانوی دو سو تُسا کی بیکھی ہے فرش تے فرش تے ہیں انہاں مخاطب ہو کے آواز ہے کہ گلکڑی آدھیں عرش پہ رہ کے جس تکاتے ہیں کوئی بیٹھا ہے مجلس اچھی یار انہاں حد تے نو سلام انہاں جوان سوڑے لگ دیں ذکر محمد والے محمد اچھ بولن سوا پے کیا بات ہے جنہ تک میری بات پہنچ گئی بابا جیتو انہاں پترہ دی زندگی ہوئے فرش تے فرش تے انہاں مخاطب ہو کے بھائی جا نوازے کے گلکڑی آدھیں عرش پہ رہ کے جس ککاتے ہیں نور کی نسل جس میں پالی تھی عرش پہ رہ کے جس ککاتے ہیں دل گواہ ہی دے گیتے بولی فرش تے پیادل جس کے دادانے کونے کی طاقت سے جس میں آدم میں جانے ڈالی تھی کیا کہنے بھائی ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ بولے ہی دری فرش تے پیادل فرش تے پیادل عرش پہ رہ کے جس ککاتے ہیں نور کی نسل جس میں پالی تھی جس کے دادانے کونے کی طاقت سے جس میں آدم میں جانے ڈالی تھی جس میں آدم میں جانے ڈالی تھی جس میں کھولی تھی علم کی گرہیں اس نے جعفر سلال پایا ہے مولا جعفر کو دیکھنے کے لیے خود خدا بھی زمین پہ آیا ہے ہاتھ نواب کر ملادی زرین علمہ سومنی یار ہاتھ بلند کرو بولو ہی دری جڑے نہیں بولے بولو ہی دری جھول یہاں بھار کے اٹھو کیونکہ میں جیڑے لفظ بھیج رہاں نپی تلی گلے اور یہ ہر بندہ داد کا تو نہیں دے لیکن ہون ہر بندہ ہی داد دے سی کیونکہ دوری ہو جا گیا ہے ہون دھانو دوسری انگلنا کسے کرنے نہیں دے نیا توجہ ہے اور کرنیاں چاہی دیویں دیویں مطالعہ لے بندے نوشیر دی دعوت پنجویں امام نے چھے ونو حد تھا تجاہے قرآن نے قرآن نو حد تھا تجاہے یار جڑے پڑھے لکھے چیرے میرے سامنے میں قرآن نے قرآن چاہے امام نے امام نو حد تھا تجاہے علی نے علی نو حد تھا تجاہے شاباش نو جواد محمد نے محمد نو حد تھا تجاہے پیرہ تکھ لوگ کے داد دیو قرآن دی قسم ستر دی قیمت کو دے نہیں سکتا شاہ جی کائنات میرے حد تجوہے میں اگلی ہے سترہ تو وار دے ماں اللہ دے نبیدہ ایک لقب سادق و امین یار ہر گل جڑی ہون دی ہر بندے واسطے نہیں ہون دی سادق و امین اللہ دے نبیدہ لقب پجمہ امام چھے میں دے چیر دی زیارت کر کے مسکرہ کے باکر علوم امام سادق امام دے چیرہ و ایک کے مسکرہ کے گل کریا دن تجھ کو سادق کہا ہے چودہ نے بول بھئی بول جڑا بندہ بول سکتا ہے کیا کہنے جناب مل کے عبادت کرو ہے دھری پجمہ چھے میں علی پاسرے کے مسکرہ کے گل کریا دن تجھ کو سادق کہا ہے چودہ نے تو صداقت کی زندگانی ہے تجھ کو صادق کہا ہے چودہ نے تو صداقت کی زندگانی ہے تیرا بچپن ہے مصطفیٰ جیسا تو ہی سلام کی جوانی ہے تجھ کو صادق کہا ہے چودہ نے یہ ہاتھ کسے کمینے دے موتاج نہ ہوئے نہ اولاد دے سکھوے کو چاچا جیئے تھے بولے ہاتھ جھولی بھر دیئے ہاتھ بلد گھر کے بولو ہے دھری بہت بڑی بات آج دی مجلس دے حوالے نال علی عمران کھان توفہ دیکھ جارے سادق امام دے چیرے لے پاسر ایک کے پنجمہ امام مسکرہ کے گل کریا دے تجھ کو صادق کہا ہے چودہ نے تو صداقت کی زندگانی ہے تیرا بچپن ہے مصطفیٰ جیسا تو ہی سلام کی جوانی ہے تو ہی سلام کی جوانی ہے تجھ سے پھوٹیں گی علم کی کرنے علم حق نے تجھے پلایا ہے میری قسمت کے میرے اللہ نے پھر محمد مجھے دکھایا ہے بولو جنہو سمجھایا ہے جوانی نصیب ہوئی ہاتھ ہچا ہائے بری سلام بھائی کھا جینا ہاتھ تھا سلام صدق جانو کھاؤ کرا بسم اللہ کھاؤ جنا کھائیے ہوں دھگائیے جورترل بولو حیدری سارے نا پروگرام میں شیر پھر پڑیے بھائی سرگو دے لے بولو پنجوہ امام چھے میں دے چیر دی زیارت کر کے مسکرا کے گل کری آ دے تجھ کو صادق کہا ہے چودہ نے تو صداقت کی زندگانی ہے تیرا بچپن ہے مصطفیٰ جیسا تو ہی سلام کی جوانی ہے تو ہی سلام کی جوانی ہے تجھے پھوٹیں گی علم کی کرنے علم حق نے تجھے پلایا ہے میری قسمت کہ میرے اللہ نے پھر محمد مجھے دکھایا ہے اللہ سلامت رکھے تھا غازی تھا نے سلامت رکھے امام اُس ہے اے میرے والد سے میڈل ہے اے حوصلہ افضائی ہوں دیئے اللہ تعالیٰ نسلانوے ذکر نصیب فرماوے بادشاہ حسین دی ازادارہ دی خیر ہوئے ایک سلامات پڑھو تے میں توننا تے رسول مقبول سناوے چاہا اچھا مجلس دی ابتدا ہے ابتدا ہے مجلس دی بندے میں تھکیا تھکیا نہیں بانا چاہیے اوہ سارا دن اوہ اگلتاری رنگ ہے توجہ ہے جی پڑھئے جنات رسول مقبول بقت ہے آوج پر مجھ سے اب دور رنگو بلا ہے بقت ہے آوج پر مجھ سے اب دور رنگو بلا ہے بقت ہے آوج پر مجھ سے اب دور رنگو بلا ہے سرگو بے آلیوں تھوڑا ایک سڑندہ میں آرے توجہ ہے دور رنگو بلا ہے ان لبوں پر میرے ان لبوں پر میرے آج ذکرِ حبیبِ خدا ہے موت میربانی میں تا ایک لمح جناب دا ضائع نہیں کیتا اوہ بولو اگے پٹراؤلنی جی پہ لبدا ملکے ہی دری ان لبوں پر میرے آج ذکرِ حبیبِ خدا ہے اوہ بولے جنب بولن مجھ سے چلی دے باہبینو چنگا لگے آج دی مجھل سرکارِ عمران دے حوالے نہ لیتے میں کملی والے نیزت پہ پڑھنا گل کری پیا دا گاؤنوں بکا اور دونوں جہاں روشن ہوئے ہیں تیرے نور سے بولو جیسے بندے مزمان علی جتی ہے احمد الخانی زینت لوگو سرگو بے آلیوں تھوڑی عظمتنو کروڑا سلام ملکے ہی دری کاؤن محمد دلگواہی دے ویت زبان نل بولی مہا پی ہم نصیبو وگل کری پیا دا کاؤنوں بکا اور دونوں جہاں روشن ہوئے ہیں تیرے نور سے کیا زی شرف ہے تمہیں لا نبی تیرے پسینے سے مرسل بنے اور تیرے ہاتھ پہ پچھروں نے بھی کلمہ پڑا ہے جیدے رہو آباد رہو اور تیرے ہاتھ پہ تو آجے چھو بندہ کو میں بانڈ نہیں دینا اور تیرے ہاتھ پہ پتھروں نے بھی کلمہ پڑا بیراج والی رات پردے چمال کے حقیقی دی آواز ہے ادنوں میں نہیں سونا نبی قریبا اور قریبا اور قریبا جس سے لے بالکل قریب آگئے ہونو سبندے حق رکھنے میرا جس سے ستر تے میں نے دعا نہیں دی رہی جی جی حسد جی اللہ زندگی در آس فرما ہے بات سے حسین دے ازادار اندے بھیڑے بس سونے دی کلم نہ لکھی ہوئی بات آخری ازادار تک توجہ دا طالب کائنات میرے حد کو سید رکھ دے ہوئے میں نے سترہ تو وار دیما بندے نہیں یقیدیں بلے سے سرگودہ گردو پیش آلے ہم بہت بڑی بات کر کے جا رہے علی عمران حسین دی مجلس سے آؤ میں دسنا چاہنا پردے چو مالک دی آواز ہے سونا نبی قریبا اور قریبا اور قریب جس سے لے بالکل قریب آگئے تو میرا سونا کچھ بول نبی خاموش سونا علا نبی خاموش اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دراز فرماوے پردے چو ہاتھ بہر آیا جتنی دا دیو اتنی تھوڑی نبی دل لبا وجی متحرکت ہے لبا نو حرکت آئی سرکار ختمی مرتبہ پردے آلے پاس ریکھے فرمینے میرا سونا ایک گل ہے میرے دل چکر اجازت ہوئے تیو گل میں کرا جو دل گواہی دے ویتے زبان نال بولی پاک بی بی دا بابا پردے آلے پاس ریکھے آدھے مجھ کو اپنی شکل دکھا دی میٹھے ہی نہیں مندے یا تُو نے تو میراج کرا دی کملی والا بول کے گلکڑی آدھے تُو لا مطا ہے میرے خدا مگر پھر بھی تُو نے ملاقات کی نہیں سمجھا سکیا شاید میں نہیں سمجھا سکیا بندے بڑے سیانے سمجھ دار میرا سونا کچھ بول میں تا انتظار چاک پیار دیا مٹھیا مٹھیا گلنا کچھ میں کرا کچھ تُو کرا کچھ میں بولا کچھ تُو بول مجلس اچھ نہ بولنا بڑیا ہی نہیں جے گل ترزین چتر جاوے کملی والا پر دے پاس ریکھے گلکڑی آدھے تُو لا مطا ہے میرے خدا مگر پھر بھی تُو نے ملاقات کی میں جانتا ہوں تُو ہے بے ضباع پھر بھی میرے ساتھ ہے بات کی پر انگوٹھی تیری کہہ رہی ہے کہ تُو مرتضی ہے بولو کی کہ سن دیونا ہتھا میں میرا سلام ہے اے ہتھ نوا پہ کربلا دی زرین المسو میں ہاتھ ملد کرو ہے نری خد کے جاؤں توجہ ہے جی بے کو مولا دی عزت دی کا زمیں ساڑتے بندے فتوے لا دیں دیں کسے دیگال نہیں کرنی لیکن بندے زانوا دیں 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 شیئے نا شیئے یہ علی علی چوکہ کر دیں نبی نبی تھوڑا کر دیں شہید اللہ مناثر بعض درجات بلندوں میں اس چھیڑا مقادتہ بندے پچھے ابھی تُو سی علی علی چوکہ کر دیں ساکہ علی علی چوکہ کر دیں اس واسطے ہیں نبی نبی کرن دی تمیز آجائے اے لاؤڈ سپیکرے حقائق تیسی پردے نہیں پاسر دیں کسے دے مذہب انہوں نے نہیں ہاکڑا کچھ بھی کسے دے مذہب دیگال نہیں کرنے کسے دے فرقے دیگال نہیں کرنے توجہ ہے اسیوں نات نہیں پڑ دے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا نہ آٹا تھا نہ دانا تھا کل گولی مارنی واج مار توجہ ہے جڑی رات کبر اچھو بار نہیں حقیقت لکا نہیں سکتے اے ممبر در تقدوں سے بھی اے تھی اسی حقیقت نہیں لکا سکتے توجہ ہے ہون میں تھوڑی گواہ ہی چاہی دیئے مولوی یا دے گھر نہ آٹا ہے نہ دانا ہے اوہ اکھی ہون دے میں پوری کائنات اپنے سونے واسطے بنائی ہے تو سمجھ آئیے میری گلدی یار میں کی اکھی اوہ اکھی جان دے میں ہر شہد واسطے بنائی مولوی اکھی جان دے میں اے دے گھر آٹا ہے نہ دانا ہے نہ بوری نہ بسترے قرآن دی قسمیں کتنی کو کپیشتی آسے بھائی اس مجمچ دات دین دی ان میں نظری دی ازت دی قسم ممبر دے اس کالے کپڑے دی ازت دی قسم مولوی زد تے جڑ گئے تے جے زد تے جڑ جاوے تو دا الاد کوئی نہیں جس بندے زمان دا مالک حسین علی اوبندہ مرنال حمیتش بولے اعلان کر کے لئے امران پیاد ہے خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو حشر میں جس کو بشر کا نصیب کہتے ہو اے عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہو جس کی عجیب بات ہے اس کو غریب کہتے ہو بولو یار جنگل نہیں سمجھا یہ ہے ہاتھ اچھا حیدری توجہ ہے یار میری گزارشتہ کیوں 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 بھئی کلمہ تو محمد مصطفیٰ نہیں پڑھ دے نا سارا اہد کر لو بھئی محمد مصطفیٰ غریب نہیں آکھنا نہ محمد غریب ہے ایک ہور بڑی معروف جناتے اگر اجاز ہو تو بھی تے ایک شیر اس نہ پڑھا آپ سب بھائی راضی روے ہیں اللہ تو انہوں نے دیا پترانال آباد رکھی ہے طبیعت تھوڑی سارے دیا میرا زونہ نبی ہر شہ ہے تیرے دین دا صدقہ کا میرا زونہ نبی ہر شہ ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری نو اپریل بکھر بار چاچ کرمداد قول انشاء اللہ نوکری ہو سنیتم انتی مارچ مان کے علا انشاءاللہ چار تو پنج بائی اصد کل نوکریوس شریف ہند لٹے گئے بلاؤنے نوکری محک شریف ہند یہ دہاڑِ اس نے المنصوب ہے جس دی انگلی نبک محمد تردہ رہی ہے جس امران دے دین تے احسان ہے اس سے امران دی پوتری چھتریاں شار ہیں جو چادر منگ دے رہے ہیں بلاؤنے بلاؤنے بھائی میں بسم اللہ کرام انشاءاللہ انہا دے غم دے سوا کو دنیا دا غم میں بیکھو بلاؤنے بھائی اس بندے دا جس دی ستر دے بعد ہائے نکل گئی جنہاں علیدیاں دے ہیاں دے وہ جنہاں دا درد ہے چونکہ ابتدا ہے ایک ستر میں پڑھ دا ضرورہ مٹی تے بے کے غریبان دے غم میں چھروں منالے عزد آرہوں دیت پیودہ اللہ کوئی بڑا ہی عجیب جا رشتہ بڑھائے پردہ دار میری امامہ بہنہ دینیاں سر گو دے میں ہر مجلس ایک دعا کرداؤنا انشاءاللہ بیرامان دے پتران دے وارسانے سوکوے کو انشاءاللہ تو اڑپیک کے مان سلامت رہے میں نے حسین دے آخری سر دے دی کس ہمیں سر گو دے لے آؤ ایک کو اپیل میں کرنی ہے اس بندے آگے جاندی چھوٹی دھیئے یا چھوٹی بہن ہے ہر بندے دی عبادت اسی دنیا داری دے کمہ تو جس سے لے گھر پہنچے نا تو اولاد اللہ بندہ ہائے ضرور کرے جس سے لے گھر پہنچ جا میں خیر و آفیت دنال اولاد کوشش کر کے صدباس آکے پیو انہ مل دی تیری جو ہلیے چاہ کے تیرا پتر بہ جائے تیر دیاں ہونی انہی مانی ہیں دی دور کلو کہ میرا بابا ہون میں نہ بھولے سی اس مندے دا بھلا ہوئے جاندی ہائے نکل گئی میں نوزری دی عزت دی کس میں سرگو دے لیا ہوں کوشش کر کے پتر نو اٹھا کے دھی نو جھولیے چھوٹی ملائے کرو پتر جائے داد دے وارسوں دے نندیاں مید دیاں وارس آلیاں یوں دی آنکھا بند ہوئے نا چاہاں تی بھی راوان دے آپ پسے شاہ جی دھیڑے پہ ویندن بڑی قبول مجلسے بڑی روحانیت اللہ میرے بھرا دی توفیقات چضافہ فرماوے یہ رنگل سادہ چلدہ روے سادہ براہ روستہ روے اللہ جاندہ ہے ماتمی جوان نو بھرا ماندے جھیڑے پہ ویندن کوئی بھرا اکسی ہو دکان میری کوئی اکسی ہو مکان میرا کوئی اکسی ہو پلاٹ میرا کوئی بڑا امیر بندہ ہو سی جن دیے ستر دے باد دھائی نکلی دھید پیو نال کوئی ڈا عجیب رشتہ ہوندے موے پیو دے موہ تے موہ رکھے آدھی بابا تو ٹرے آوے نے میرا پیکہ میرا بند پیا ہوندے مرحبا 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 بہن نسیبوں میں جڑے جوان پہ روندے بسم اللہ کرا بابا تو ٹرے آوے نے بابا تیرے ویڑے چھوڑیں جاؤ سا جو میں مہمان آن دن بابا کو بھیرا ہوندی مرضی کوئی جانے کوئی نہ جانے دھییاں نہیں مانی ہونی ہیں دعا کی تھی کارشالکتے سے دھید ہی نہ ہجڑے آہ میں تینا اس بی بی دا تھوڑا جا ایک دکھ سنوڑا جاندی زندگی تھوڑی آئی دکھ ڈھیر آئے ابتدائے مجلس دی باب الحوائش دی بہن دا مسائب پڑا وہ روندے جنہ کو نقصان ہوئے جتنے آئے ہو آئے تا مکانی بڑھ کے ہوں میں شہادت نہیں پڑھنی معاشرہ لے میدانے چلی جیسا امام ماتم کرے سی نبی اندر سردار دی آوازہ سی ہیں یا علی ایڈا جری ایڈا بہادر کائنات دا مشکل کشا آج معاشرہ دی کچھاری کیوں رونے کو بندہ ہی بڑا امیر اسی جنہ دی آئے نہ نکلی اچھا ویڈ کر کے کائنات دا امیر اکسی اللہ دا نبی بے شک معاشرہ دی کچھاری نہ روما تے کیا کرا او ایک نہ ہار کوئی کبر اچھو کفن نال پہ اٹھ دے میرا حسین بے کفن کرماتم جڑا مکانی تیزہ دار بن کے جوانا جھوٹ بولا مجھ رہ موما کربلا دا غریب اٹھ سی باب علی نال زیادہ ماتم کرے سی میرے مولا دی آوازہ سی ہے حسین میں تا تین رنہ تو کن پیارونے گلچ بہن کو آکے اکبر دا بابا کھے سی بابا علی اتران دے کفن نال میں بابا نے بھوئے دیئے بابا ویکھنا میری چون سالہ دی دیوے کفن مرحبا 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 اللہ راضی ہوئی ہے او راضی جاوے جڑی بکی ہے چھوڑ کے آن دی من نے اندھو راضی کرن دی کوئی گل کوئی نہیں کوشش کیتی کر جو مدینہ علی سردار راضی ہوئی تیرے روامر دی خاطر میں کوئی ایسی گل نہیں کرنی جس سے چھ محمد دیاں دیاں دی توہین ہوئے ایسا مصحب نہیں پڑھنا بھلا ہوئے تیرا بس سونی مکان ہوگئی مکان ہی مقصد ہوندے آئیت سارے مکان ہی مڑھ کے ہک دے ہک وینڈ سنو میں سلام کر دے ہاں کوئی مارن مقصد نہیں ہوندہ نہ کوئی بندہ کسی نہ مار سکتے کیسے سجاد نے وہ وقت گزارا ہوگا نام زینب جب ظالم نے پکارا ہوگا کیڑا مصحب ایس تو گئے نو کے نیزہ پہ تڑپنے لگا سار سید کا کیوں پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا آنے گا بھلا ہوگئے ایک یہ ڈیڈمنٹ میں ہور پڑھنے چاہے سونا رو پہے ہو میرازیاں مدینہ نہیں کربلا نہیں شام دا جنگلیں حتھا نو ریح البناہ کے پیو دا سیر قرآن سمجھ کے حتھا دے چاہے بھلا ہوئے جس بندے دہائے نکلی ہیں بھلا ہوئے میں راضی ہیں مدینہ علی بی بی راضی ہیں جنہ جھوڑی ہیں پتر نہیں بندے پتر مانگ لوئے قبول مجلسے میں مہرالا ایک وین پڑھ کے سلام کر لگا اے ان کیوں دا سر چائز ان کیفیت سمجھے اللہ واسطے جنہ دیاں چھوٹیاں بینہ نہیں دیا دیاں باب دا سر حتھا تھے حالت کے لئے سید بیٹھے ماف کرے میں امتی زاکرہ میری جرت نہیں اتنی اوقات نہیں مینج پڑا لیکن لفظ متبادل میرے کل کوئی نہیں حالت کے لئے سیر دی سجدیاں ظلفہ خبے خبے دیاں ظلفہ سجد کوئی بندہ امیر ہو سی جنہ دی ہائے نہیں نکلی وگرنا بستر تک رومن واسطے گل کافی ہے سیرچ تیرہ دے زخم کیوں ہائے نہیں نکلی بندے دی سیرچ نیزیں دے زخم تلوارہ دے زخم اب رکٹے ہوئے تیرا لوہدہ دے لے لے پران رکھ میرے سارتے بابا جی پیشانی تو ریت تیرا تصاف کیتی بلا ہوئے جس بندے دی لفظ دے بعد آئے نکلی سیرچ سارا مسائے میں ریت تیرا ت پیشانی تو ساف کر گلنا تباہ بنا لڈہیر ساریاں کیتی لیکن میں دو وین پڑھ دا ہونا اولاد اللہ بندہ اگر توجہ چھ بیٹھے اس دی عبادت ہو سی بابی دا سیر ایج حتہ تے چاہیس بے ساختہ تیری آکھ چو حاج ویپوے او سر گودے دے مکانیوں پیودا سیر حتہ تے چاہ کے اسگر دے ونڈے دی بہین شام دے جنگلیچ مو تے پٹ کے وین کر کے دی بابا آکھ کھولتے ویک تیرے قاتل میں نو بم مارے ہیں رو مناوی تے غریب بند کے بھائی آو جیڑے مکانی بند کے آئے آو میرا بارو مولای ملوگن جوانی وزیب ہوئی میں بسم اللہ کران دی یہاں دے پر دے اور نہیں جا چاہا اولاد دیا خوشیاں ہوئے کے وین کر کے دی بابا آکھ کھولتے ویک تیرا قاتل میرے در لے گیا ایو جا وین کی تسر گودے علیو شام دی نگری حلن لگ پئی تیرا لوہ دے دل نہیں ممبر دی قسم اسگر دی بہین ماتم کر کے دی بابا آکھ کھولتے ویک دی مجڑی تھی گئی صدقے 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 اللہ تون شام لے جے شام دے حالات بے تروین اللہ تون نگری وی کھاوے تس یک کا نالو جگہ وانی وی کھو جتے حسین دی ماں دی قبرے جتے حسین دی 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 قبرے جتے حسین دی بہینڈ دا روز ہے اللہ تون نگری وی کھاوے جتے دی حسین دی جھن کا جھل دی دی ماما بہینڈ دی اللہ اللہ ہے کہ جاؤ اس بازار چھو گزرو جتوں علی دی دی بے کے گزری یہ ویڈ جڑا معصومہ دی قبرتے میں پڑیا تی بڑھ کے آمد دا منظر گیا جوانا شاء اللہ بہینڈ نصیب ہو ویڈ سنو میں دعا دے ماں آدھا پیاں تاریخ معصوم سکینا دی وی چھام دیواک لکھوائی گئی جہ جہ پیسام پئی آئے وہ ایک لازائی تو چاب کا نال ہے اولاد علی بندہ دی آئے نکلی ہے تو بھلا ہوئی میں بسم اللہ کرام صدقے بھائی بہینڈ نصیب ہو جو جوان زننے ہو پھر دیکھیں وہ کدی کلی بند گئی وہ اوٹھ دی کان تے کدی گھوڑ یا نال بھجائی گئی روڑا نال لوگ آؤ نئی سمجھیا دی ہکا چولے وے چوکی وے شامیچ دفن ہاتھ نال تیرا زیدت نہیں آیا جی می بھی آدی میری اللہ میرا زیدنال رشتہ موک گئے می بھی آدی میری اللہ پوتر کر بلا دی شامیچ مر گئی